تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا تتا فرمائیں اس ویڈیو کلیپ میں یہ تھا کہ سعودی عرب اور امارات اگرہ میں وہاں کے جو ہے پرنسز نے وہاں کے عیاش حکم رہاں ایسے الفاظ تھے انہوں نے آج جو ہے اونٹ کا پشاب ڈبو میں پیک کرا کر کے اس کو پی کر کے وہ علاج کرا رہی ہیں تو سب سے پہلے یہ بتاؤں الحمدللہ سعودی عرب یہ اسلام کا قلعہ ہے توحید کا مرکز ہے اور یہاں پہ اللہ تعالی یہاں کے حکمرانوں کو اپنے حفظہ مان میں رکھے جو اسلام کو صحیح انداز سے اس طرح سے اس پہ عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں جو یہاں پہ لوگ رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہیں سب سے پہلے یہ جھوٹے اور کذاب ہیں یہ حاسد ہیں یہ لوگ سب سے پہلے کیوں اسلام روز اول سے ہی اس قسم کی حاسدین منافقین کا جو ہے وہ شکار رہا ہے آپ کو پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحمد لگائے قرآن کو کہا سطور اللہ اولین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ساہر مجنون ہے دین اسلام کے اوپر ہر وقت میں جو ہے ان ظالموں نے کچھ نہ کچھ اہل حق کے اوپر اپنے ناکام سازشے اور کوششے کیے ہیں آج بھی انہوں نے کیے ہیں کیونکہ سعودی عرب الحمدللہ یہاں پہ اس قسم کی کوئی بھی چیز نہ موجود ہے انہیں اس چیز کو یہاں کو کوئی اجازت ہے البتہ جہاں تک رہے گئے کہ ہمیں حق کا دفاع کرنا ہے ایک صحیح بخاری اور متفق انعلیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اونڈ دیئے صدقے کی طور پر اور کہا ان کا دود اور ان کا جو پشاب پیو اور تم ٹھینک ہو جاؤے انہوں نے پیا اور ان کے اندر جو بیماریاں تھی اور وہ بیماریاں ٹھیک ہو گئے اور موٹے بھی ہو گئے اور بعد میں وہ جو مرتد ہو گئے اور صحابہ نے ان کا کام کر دیا اب یہاں پہ اس پہ بہت ساری تاریخی حوالے سے کیونکہ وہی الہی ہے اس کا مزا کرنا کفر ہے نمبر دو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندو کے اتہم گائے کا پیتے تو اونٹ کا پیتا اصل خیالی چیز نہیں ہمارے پاس وہی ہے وہی کے ذریعے پھر یہ بھی نہیں کہ عام آپ پیئے کچھ امراض کے لئے تاریخ میں تمام چیزیں ہیں وہ علاج رہا ہے اور اس کو عام یوز نہیں کیا جاتا اور آج کرونا کے لئے کوئی نہیں استعمال کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے یہ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں وہی اس صورت میں اور تیسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو کیونکہ آپ کے پاس وہی آتی تھی اس کا انجام بھی دیکھے کیا ہوا اور دودھ آپ کو پتہ ہے اونٹ کا یہ جو ہے یہ ما شاء اللہ دیا اور ساتھ میں اس کو کہا کہ وہ اس کا جو ہے اس کا جو ہے پشاب بھی پیئے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ میں کسی صحابی کو نہیں پیا کسی رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا اور آج بھی یہ جھوٹے جو قضاب ہیں جو سعودی عرب یا یہاں کے لوگوں کے اوپر اتحمر لگاتے ہیں جھوٹے ہم یہاں پرے رہے ہیں اس قسم کے کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف حاصد ہیں جو مزاک اڑانا چاہتے ہیں صحیح وحی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کے ذریعے باتیں بتائی جاتی تھی اس کا ہمیں تصدیق کرنی ہے ماننی ہے چاہے وہ بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے دوسری چیز ہے ہمارے پاس وہی ہے اور ایسے گائے کے بارے میں جو لوگ گائے کا گوشت جو پشاب پیتے ہیں ان کے پاس ہم یہ بھی کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گائے کا جو ہے دودھ وہ شفا ہے گائے کا گوشت وہ وبا ہے بیماری ہے لیکن آپ اس میں بھی وہ حکمت وہ ذہن چاہے پہلے اسلامی ذہن تقوی والا ذہن آپ کے پاس ایمان والا ذہن چاہے اس لئے مشاہدین کہ اونٹ کا پشاب پینا یہ ثابت ہے صحیح بخاری میں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ان کو دیا اور پیا لیکن ان کا انجام بھی آپ دیکھئے کس قوم کے لئے یہ کیونکہ ایسے بھی ایک قائدہ ہے جو فقہ کے نزدیک ہر حلال والے یہ جو ہے چیز جو ہے جانور ہے اس کا پشاب جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے البتہ اگر کہیں کوئی مجبوری بعمر مجبوری وہ چیز ہے اس سے صفائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کو استعمال اگر کہیں ضرورت پڑی ہر جانور کا جو حلال ہے اس کا پشاب نجس نہیں فقہ کے پاس بھی یہ چیز موجود ہے اس لئے ان حاسدوں سے میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو اور اس قسم بھی قضابو جھوٹو وہی کا استعزاء اور مزا کرنے والے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کے ان کے شر سے بچائے جو وہی کے اوپر مزا کرتے ہیں جو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزا کرتے ہیں حاضر صلی اللہ نبی محمد علیہ وسلم اجمائی